آپ کے پاؤں کی شیپ کیسی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاؤں آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاؤں کی دوسری انگلی انگوٹھے سے بڑی ہے؟ کیا آپ کے پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گسی ہوئی ہیں یا سیدھی ہیں؟ کیونکہ یہ سب ہی آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں جیسے آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے ویسے ہی آپ کے پاؤں کی شیپ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے آج ہم اسی پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامن فوٹ ہے یہ ہم سبھی لوگوں میں پایا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کا پاؤں ایسا ہوتا ہے اگر آپ کا پاؤں بھی ایسا ہے تو آپ ایک بیلنس پرسن ہیں جو کہ اپنی زندگی کو بہت ہی بیلنس لے کر چلتے ہیں اور آپ سوشل پرسن ہیں آپ کو لوگوں سے میل جول بہت زیادہ پسند ہے آپ کو نئے لوگوں سے ملنے میں کافی خوشی محسوس ہوتی ہے اور نئے ایکسپیرینس کرنے میں بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرائولنگ میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ نئے ایریاز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کلچرز کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں یہ ہے فلیم فوٹ اس کے اندر آپ کے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے وہ آپ کے انگوٹھے سے بڑی ہوتی ہے اگر آپ کے پاؤں بھی ایسے ہیں تو آپ ایک سپورٹ پرسن ہیں آپ کو کھیل کود اچھا لگتا ہے آپ کو کھیل کود میں مزہ آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ کریئیٹیو بھی ہیں آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں کا دل جیتنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپلزرد ہیں جلدی فیصلہ لیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے یہ ہے سکوئر فوٹ اس کے اندر تقریباً آپ کے پاؤں کی سبھی انگلیاں برابر ہوتی ہیں اگر آپ کے پاؤں بھی ایسے ہیں تو آپ ایک ٹریو تھنکر ہیں جو کہ اچھا سوچتے ہیں جو کہ اچھا سوچتے ہیں اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل زائزہ لیتے ہیں اور اسی کے بعد آپ پھر فیصلہ لیتے ہیں یعنی کہ بہت سمجھداری سے کام لینے والے پرسن ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پریکٹیکل نیچر کے پرسن ہیں اور اگر آپ کے پاؤں ایسے ہیں تو آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جس کے پاؤں ایسے ہوں تو وہ بھی اعتبار کے قابل ہے آپ اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں یہ باقی پاؤں کی نسبت تھوڑا سا لمبا پاؤں ہوتا ہے اور اس پاؤں کے اندر کی جو انگلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گسی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاؤں بھی ایسے ہیں تو آپ ایک انٹروورٹڈ پرسن ہیں جس کو لوگوں سے میل جو اتنا زیادہ پسند نہیں آپ کو اکیلے رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے تنہائی پسند ہے اور آپ کو اپنی باتیں راز میں رکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امپلسیو ہیں جو کہ جلد ہی اپنے موڈ کو بدل لیتا ہے اور بہت جلد اپنے موڈ کو بدل لیتا ہے غصے سے ایک دم ہلکے موڈ میں ہلکے موڈ سے ایک دم غصے میں سو بہت جلد آپ کی طبیعت میں بدلاؤ آتا ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ کامش پسند آئی ہوگی اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پاؤں کی شیپ ان میں سے کونسی ہے وان ٹو ٹری اور فور اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہماری دیگی انفرمیشن آپ کی زندگی سے کس حد تک میچ کرتی ہے اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ہم نوٹیفائر ضرور کر دیں تینک یو وری مچ